اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خیر خیریت سے رکھے تو کیمرو میں حسن کے ساتھ حسین آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایک بھائی نے کہا تھا کہ جی مجھے کشش چینل یہ سندھی چینل ہے وہ نہیں مل رہا اس کا جو طریقہ ہے جو ہم نے رکھا ہوا ہے ایڈ اشیو پر وہ ہم نے بتانا ہے آپ کو کہ اس ہو سکتا ہے ابھی اس کے پاس کونسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے نہیں آرہا ہم جو اس میڈیو میں بتائیں گے وہ آپ کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ امید ہے آپ کا جو ہے نا وہ کشش وہ چل جائے گا اس کے لیے آپ جو اپنی ایلن بھی ہے اس کے رخ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے کہ وہ ہم نے کیسے رکھی ہوئی ہے تو آپ کو ٹی پی بھی دکھائیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیک آن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف یہ سب سے پہلے ہم آپ کو ایلن بھی چیک کروا لیتے ہیں یہ میرے پاس چھے فٹ کی ڈش لگی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے چھے فٹ کی ڈش لگی ہوئی ہے تو ہم آپ کو اس کو تھوڑا کلوز کر کے بھی دکھاتے ہیں تو اس طرح کیسے آپ نے جو ایلن بھی کے اپنی پوزیشن رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ ہاریزنٹل ہے اس پوزیشن پہ آپ نے جو ایلن بھی پارک سیٹ جب بھی آپ نے لگانی ہے پارک سیٹ 38 ایسٹ کے لیے اس طریقے سے پوزیشن ہوتی ہے اور جو ایشیا سیٹ ہے اس کی جو پوزیشن ہے وہ ایلن بھی کے جو پوزیشن ہے یہ میں کور ہٹا دیتا ہوں یہ پوزیشن ہے یہ پوزیشن ہے ایشیا 105 کی اس طریقے سے رکھنی ہے آپ نے اور یہ کور میں نے دوبارہ لگا دیا ابھی چلتے ہیں پھر آپ کو وہی پارک سیٹ کی دکھاتے ہیں اس کے اوپر ہم نے یہ اس طریقے سے پوزیشن رکھی ہوئی ہے تو آپ نے جب بھی پارک سیٹ لگانی ہے تو اس کی پوزیشن اس طریقے سے کر دینی ہے تو پھر آپ کے جو ہے وہ چل جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ گرمیوں میں گرمیوں کے سیزن میں اکثر ٹی پی جو ہے وہ ویگ ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے ڈیش کا جو سائز ہے اس کو بڑھا لیں چار فٹ پہ جو ہے نا وہ کبھی کبار سگینل آتے ہیں کبھی کبار سگینل نہیں آتے ہیں سردیوں میں چار فٹ کے اوپر بھی کافی چینل آ جاتے ہیں اس پہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ چینل بھی آ گئے ہیں تو گرمیوں میں پھر مسئلہ کرتے ہیں اس میں پھر جو ہائیوی ٹی پی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے جو نارمال ٹی پی ہوتی وہ نہیں آتی ہیں تو کوشش کریں چھ فٹ کی آپ ڈیش لے لیں تو اس سے یہ ساری مسئلہ مسائل بھی ختم آ جائیں گے پانچ فٹ بھی چل جائے گی لیکن کوشش کریں کہ چھ فٹ لے لیں پانچ فٹ پہ بھی امید ہے سندھ میں یہ کشش ٹی وی آگے ہیں باقی جو کشش ٹی وی ہے یہ تقریباً پانچ فٹ کی ڈیش بھی ہو نا آپ کے پاس تو اس کے اوپر بھی چل جائیں گے تو کوشش کریں آپ چھ فٹ کی ایک مرتبہ ڈیش لے لیں اگر آپ نہیں لے سکتے ہیں اتنی مطلب وہ نہیں ہے تو پانچ فٹ کے اوپر بھی چل جائے گا لیکن چار فٹ کے اوپر گرمیوں میں پھر مسئلہ کرے گا سردیوں میں تو چل جائے گا آپ کا کشش چلتا رہے گا لیکن گرمیوں میں پھر وہی مسئلہ آ جائے گا ٹی پی کمزور ہو جائے گی ویک ہو جائے گی پھر آپ کو مسئلہ ہوگا پھر آپ کا نہیں چلے گا تو بہتر ہے آپ پانچ فٹ یا چھ فٹ کی لے لیں تو آپ کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا دوسری ایک اور چیز بھی ہے ہم آپ کو یہ نیچے ریسیور پہ جا کے بتائیں گے ہو سکتا ہے اس کا بھی مسئلہ ہو کچھ ریسیور میں یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ وہ ہاریزنٹل یا ورٹیکل دو اس میں ہوتی ہیں ٹی پیز تو بعض اوقات کچھ ریسیور ایسے ہوتے ہیں ان میں پرابلم آ جاتی ہے ہاریزنٹل جو ہے وہ اس کو اپنے سرچ کرتے ہیں اور ورٹیکل نہیں کرتے ہیں یا پھر ورٹیکل کرتے ہیں ہاریزنٹل نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ریسیور میں پرابلم ہو تو یہ دونوں چیزیں بھی آپ چیک کر لیں کہ آپ کی جو ہے وہ جب سرچ کرتے ہیں آپ اس کو پاک سٹ کے اوپر تو پھر وہ آپ کی سرچ میں دونوں ٹی پیز آتی ہیں ورٹیکل بھی آتی ہیں ہاریزنٹل بھی آتی ہیں اگر دونوں آتی ہیں تو پھر ایلین بی کی پوزیشن آپ اس طرح رکھ لیں اور اگر اس میں وہ پرابلم ہے کہ ورٹیکل آتی ہیں ہاریزنٹل نہیں آتی ہیں تو پھر آپ اپنا ریسیور چیک کروا لیں یا پھر اس کی سیٹنگ ہے سیٹنگ میں بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کی جو ہے نہ ہو سکتا ہے وہ آپ نے صرف ہاریزنٹل رکھی ہو ورٹیکل نہ رکھی ہو یا ورٹیکل رکھی ہو ہاریزنٹل نہ رکھی ہو تو اس کے لئے دونوں رکھنی پڑتی ہیں مطلب بہت کرنا پڑتا ہے اس آپشن کو کہ بہت آپ کر دیں کہ پھر دونوں ٹی پی آپ کو مل جائیں گی تو چلتے ہیں نیچے ریسیور کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمیں کشش کی ٹی پی بھی آپ کو بتا دیں گے اور پھر چینل بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیسے چل رہا ہے اچھا تو یہ ہم آگئے ہیں ٹی وی سکرین پہ تو آپ جب اس کی لگاتے ہیں وہ ٹی پی جب آپ سرچ کرتے ہیں نا تو انٹینہ سیٹنگ میں آپ آئیں یہ انٹینہ سیٹنگ میں آگئے یہاں پر جب آپ اس کو سکین کرتے ہیں نا یہ والا یہ آ جاتا ہے اس کے اوپر آپشن تو یہاں پہ یہ اوپر لکھا ہو ہے پولرائزیشن یہ بوت لکھا ہو ہے اس کے اوپر نیچے جو آل ٹائپ ہیں کچھ یہ ہوتے ہیں کہ ایف ٹی اے چینل ہوتے ہیں کچھ جو ہے وہ آل ہوتے ہیں آل مطلب وہ آپ کے جو پیٹ چینل ہے وہ بھی آ جاتے ہیں تو اس کو آل پہ آپ رکھیں اور اس کے بعد پھر اس کو بلائنڈ سکین کریں پھر آپ کی جو ہے نا وہ ٹی پی جو نہیں آ رہی ہیں وہ بھی آ جائیں گے اگر پھر بھی نہیں آ رہی ہیں تو آپ مینول جائے نا وہ ٹی پی اس کی آپ وہ کر لیں تو پھر آپ کا جو ہے نا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ پھر اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے یہ LNB فرکنسی ابھی یہ جو اس کا لہہ ہے جو فرکنسی ہے اس کی یہ ہے اس کی سی بینڈ کی کیونکہ پاک سیٹ سی بینڈ ہے تو یہ سی بینڈ کی اس کی فرکنسی ہے اور اگر کی یو بینڈ آپ نے لگانی ہے تو پھر یہ کی یو بینڈ کی جو ہے نا آپ کو یہ ادھر آ جائے گی ایک منہ میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کی یو بینڈ کی یہ ہے جی یہ کی یو بینڈ کی ہے ٹھیک ہے جب آپ نے کی یو بینڈ کی چھوٹی LNB لگانی ہے تو اس کی جو اب یہ فرکنسی رکھنی ہے 9750 اور سلیش 10600 یہ کی یو بینڈ کی فرکنسی ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ نے جو سی بینڈ ہے مثال کے دور آپ نے پاک سیٹ لگائی ہوئی ہے تو اس کے لئے پھر آپ نے سی بینڈ کی جو فرکنسی ہے نا وہ لگانی ہے اور یہاں پہ میں پاک سیٹ یہ آگئے جی پاک سیٹ یہ دیکھیں یہ سی بینڈ اس کی جو ہے نا یہ والی چیز یہ والی چیز بھی آپ دیکھ لیں اگر آپ کی یہ مطلب غلط لگی گئی یا کوئی اور لگی گئی ہے تو پھر بھی آپ کے جو ہے نا وہ سگینل آپ کو ریسیو نہیں ہوں گے سی بینڈ کے یا کے یو بینڈ کے اس کو بھی آپ نے جو ہے نا وہ چیک کر لینا ہے اچھا چلیں ابھی آپ کو ٹی پی دکھاتے ہیں جو اس کی ہے کشش کی یہ ہے جی کیٹین یہ آپ کا جی کشش آ گیا یہ کشش آپ کو چلتا ہوئے نظر آ رہا ہوگا لگی ہے فور ون تھری فائیو ورٹیکل میں ہے ٹو فور زیرو ون یہ اس کی کشش کی ہے یہ آپ لگا لیں اس کو آپ مینویل سرچ کر لیں اب یہ مینویل آ گیا اس کے مین مینو میں یہاں پہ ٹرانسپانڈر ہے یہ آ گیا اس کے لئے پیسے ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئے پھر بھی ہم آپ کو اس میں اس ویڈیو میں بھی بتا دیتے ہیں یہ ایڈڈ کا بٹن آپ جو ریڈ والا ہے یہ آپ اس طریقے سے اس کو پریس کریں گے یہاں پہ آپ نے ٹی پی ایڈ کرنی ہے وہ کشش والی یہاں پہ آپ لکھیں گے اس کی جو ٹی پی ہے اس کے بعد یہ اس کا سیمبل ریٹ ہے اور یہ جو ورٹیکل ہے یہ ہاریزنٹل ہے تو اس کو آپ یہ کریں گے تو یہاں پہ آپ اس کو اوکے کریں گے اور ساتھ ہی سکین جو بلیو بٹن کا ہے وہ سکین آپ کر دیں گے تو آپ کی ٹی پی جو ہے نا وہ آ جائے گی اور آپ کے چینل چلنا شروع ہو جائیں گے یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اس پہ ہم نے آپ کو جو طریقہ بتایا اس طریقہ کے حساب سے اگر آپ اپنی ڈش اور اس کو جو اس کی ایلن بھی ہے یہ آپ لگائیں گے تو امید ہے آپ کی جو ڈش ہے وہ چل جائے گی اور جس طریقہ سے ہم نے بتایا آپ اپنی جو اس کی ورٹیکل ہے ہاریزنٹل ہے وہ بھی آپ اپنے ریسیور میں چیک کر لیں کہ وہ دونوں سرچ کرتا ہے صرف سنگل یہ ایک ہی کرتا ہے تو پھر آپ اپنے ریسیور چیک کروا لیں تو ٹی پی ہم نے آپ کو چیک کروا دیا اس کو مینویل سرچ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا اور آپ کا کشش جو ہے وہ بہت آسانی چل جائے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اس ویڈیو میں تو نیکسٹ ویڈیو کے لئے ہم پھر آزر ہوں گے تو کیمرمن حسن اور حسین کو ازیاد دیجئے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گے تو جانے سے پہلے وہی ریکویسٹ آپ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو نیکسٹ ویڈیو کے لئے اللہ حافظ